ہمارے چینل شیئر مارکٹ میں میں ہوں آپ کا دوست نبی اور ہم یہاں پہ بات کریں گے گودہ کیاپکون اینڈ انسولیشن لیمیٹڈ کے بارے میں تقریباً پانچ پرسنٹ کا بسر پیٹ ہے پچھلے پانچ دنوں میں پیچ پرسنٹ کے ریٹرن ایک مند میں ترتالیس پرسنٹ کے ریٹرن ہے چھے مند میں سٹوک میں آپ کا پیچھے کو تقریباً تقریباً ڈبل کر کے بتایا ہے اور پچھلے ایک سال کی بات کی جائے تو جو ریٹرن ہے وہ نیگٹیب میں ہے اگر میں ایک شارٹ دیکھتے ہیں تو سبی چیزے کلی ہو جائیں گی کہ سٹوک جو ہے کسی ٹائم پہ چوبیس پچیس روپے کے اوپر ٹریڈ کر رہا تھا وہاں سے سٹوک کی ویلیو زیرو پوائنٹ سمتھین گئی اور باپاس اپ سٹوک میں تیز ہی آر گئے اس کے بیچھے ریزن سکے ہیں وہی جانے گے اور کیا یہاں پر انویسمنٹ کرنا چاہیے تو دیکھیں کمپنی کا ریویننگ ایر 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 ایس کے حساب سے 356% انکریز ہوا ہے نیٹ انکم 685% انکریز ہوا ہے نیٹ پروفٹ مارجن کی بات کی جائے تو وہ تقریبن 72% انکریز ہوا ہے لیکن جو چیز آپ کو تھوڑا ساتھ بچھلت کر سکتی ہے تنگ کر سکتی ہے وہ ہے کمپنی کی آپریٹنگ ایکم کیونکہ 44% ڈاؤن ہوئی ہے اگر فنڈامنٹل دیکھیں تو بہت سی چیزیں کے لیے ہو جائیں گے بہت ہی میکرو کمپنی ہے 77 کروڑ کی کمپنی ہے اور اس میں سی بھی ریٹن اون capital ایمپلوڑ کی بات کی جائے تو وہ 3.12% ہے جو کی بہت زیادہ کم ہے نورملی یہ 17-18 کے راؤنڈ ہونا چاہیے ریٹن اون ایکوٹی کی بات کی جائے تو وہ 1.11% کے راؤنڈ ہے یہ بھی کافی زیادہ کم ہے پرموٹر ہولڈنگ 8% کے راؤنڈ ہے جو کی اگین کم ہے اور یہاں پر پرموٹر نے اپنی تقریبا 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 ساڑھے تین پرسنڈ کے ہولڈنگ کم کی ہے ایفائز نے پیسہ نہیں لگایا ایک اچھی چیز یہ ہے کمپنی کے پاس تقریبا دو کروڑ کے راؤنڈ پیسہ بڑھا ہوا ہے اور یہ ہی پر کمپنی کے کرزہ بھی لگ بھگ لگ بھگ اتنا ہی ہے تو کمپنی کرزہ چکا سکتی ہے لیکن جیسے آپ سے کمپنی کے فنڈامینٹل بچھلے ایک ڈیٹر سال میں امپروو ہوئے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ سٹوک میں وولیوم کافی زیارہ بڑا ہے پہلی چیز دوسری چیز سٹوک جو ہے وہ آپ 50-day moving average 200-day moving average کے اوپر بھاگ چکا ہے تو یہاں سے بھی کافی زیارہ support سے مل سکتا ہے ابھی بھی سٹوک میں negativity کافی زیارہ ہے بہت پھر بھی still کی کمپنی اچھا perform کرنے کی کوشش کر رہی ہے سب سے جو چنتہ والی بات تھا وہ یہ ہے کہ جون دوزار اکیس میں سیونٹی تھری پیسنٹ کے اراؤن پر موٹر ہولڈنگ تھی تو دیکھیں کہ جس کمپنی کی پر موٹر ہولڈنگ سیونٹی تھری پیسنٹ تھی وہ کم ہوتی ہوتی ہے مہتر آٹھ پیسنٹ کے اراؤنگ پر آئے گئی ہے تو میرے سب سے ہم پر پیسہ لگانا بہت زیادہ غلط رہ جائے گا کیونکہ پر موٹر خود اپنی کمپنی سے باہر جا رہے ہیں بھر بھی ایز ایک گیمبلنگ اگر آپ تھوڑا وقت پیسہ یہاں پر لگانا سکتے ہیں تو لگا سکتے ہیں بھر بھی ایڈوائز ویل نہیں ہوگا پھر بھی شیئر کو لے کے اگر آپ کی کوئی بھی کوئیری ہے تو کمنٹ کیجئے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو اچھے ایڈوائز دیں